اسلام علیکم گائز میں ہوں آپ کا دوست اور آپ کا حوض سردار زین آج کا جو پروگرام ہے اس کا نام ہے تک ٹک شو اس کے نام سے ہی آپ کو بتا ہے کہ اس پروگرام میں کیا ہونے والا ہے بہت دماغے دار پروگرام ہے گائز بلکل میں آپ ایک پروگرام ہم لے کے آرہے ہیں آپ لوگوں کے لیے اور خیر اس پروگرام میں ہونا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس پروگرام جو ہے اس میں ہم ڈیفرنٹ ٹکٹاکرز کو بلائیں گے ڈیفرنٹ ٹیلنٹ یہاں پہ ہم پرموٹ کریں گے بہت سے لوگ ہیں جن کو ہم اپنے پروگرام میں بلائیں گے ڈیفرنٹ یوٹیوپرز ہیں ڈیفرنٹ ٹکٹاکرز ہیں تو گائز آپ کو بہت ہی مزا آنے والا ہے اس پروگرام میں تو خیر ٹکٹاکرز کو ہم بلائیں گے ان کے ہم پہلے ویڈیوز چلائیں گے جو بندہ جس کی زیادہ ووڈنگ ہوگی میرا نیچے انسٹاگرام آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ مجھے وہاں پر فالو کریں تو ہم ان کو بلائیں گے سیٹ پے اور ان سے دھیر سری باتیں ہوں گی بہت کمال کا یہ شو ہونے والا ہے ان سے ہم بہت سی باتیں کریں گے ان کی زندگی کے حوالے سے ٹکٹاک کے حوالے سے اور پہلے وہ کیا کام کرتے تھے ٹکٹاک پر ان کا کیسے آنا ہوا اور بہت سی باتیں جو کہ آپ لوگوں کو شاید نہ بتاؤں اور خاص کر کے ویسے میں ٹکٹاک پر ایک چیز دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ چھوٹے یوزرز چھوٹے یوزرز لوگ اپنی ویڈیوز بناتے ہیں وہ پرموٹ نہیں ہوتی تو ہم یہاں پر چھوٹے یوزرز کو بھی بلائیں گے یہ شو صرف ایک بڑے ٹکٹاکرز کے لیے نہیں ہے یہ شو جو ہے کہ چھوٹے یوزرز کے لیے بھی ہیں تو خیر اس میں ہم ڈیفرنٹ سنگرز بھی بلائیں گے ٹکٹاکرز بھی بلائیں گے اور یوٹیوپرز جو کہ ایک اچھی اچھی ویڈیوز بناتے ہیں آپ مجھے اپنی ویڈیوز بھیج سکتے ہیں اپنا آپ کانٹینٹ مجھے بھیج سکتے ہیں آپ مجھے شیئر کر سکتے ہیں اور ہم ان کو دکھائیں گے لوگوں تک تو گائز اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی تیلنٹیڈ ایک میرے دوست ہیں ان کا نام ہے مویز عباس تو اس وقت وہ ویٹ کر رہے ہیں اور ہم آپ کو بہت جلد ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے سیٹ پہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد تو گائز ہمارے ساتھ رہیے گا تو ویلکم گائز اس وقت ہم آ چکے ہیں ہمارے دوست ہیں جن کا میں نے آپ کو انٹردیکشن کروایا تھا مویز عباس تو خیر مویز بھئی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سمیں ٹائم دیا سر آپ کا شکریہ جی کسلیمز کا شکریہ جنہ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا شکریہ اچھا تو مویز بھئی کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ینگ ٹیلنٹ ہے بہت ماشاءاللہ پیاری آواز ہے سوریلی آواز ہے آپ کی ہم سنتے رہتے ہیں آپ کو اور میں نے آپ کا چینل بھی سبسکرائب کیا ہے تو خیر تو مویز بھئی یہ بتائیے گا آپ ہم آپ کی میوزک بھی سنیں گے لیکن سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سنگن کا شوک آپ کو کیسے پڑا سر یہ شوک بچپن سے ہی تھا بچپن سے سٹیج بھی جانے کا موقع ملا تو بس آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے یہاں پہنچ گئے اچھا اچھا سہی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہیں کہاں سے جی میں راولپنڈی سے ہوں میرا تعلق راولپنڈی سے ہوں مہین کے رہنے والے تو بھائی جان راولپنڈی سے ہیں دیکھیں جی لوگ کہتے ہیں راولپنڈی میں ٹیلنٹ موجود نہیں ہے وہ تو خیر فیصلہ آپ کریں گے کہ یہ ٹیلنٹ ہیں کیسے ٹیلنٹ ہیں کیا لیول ہے بھائی کی آواز کا کیا لیول ہے تو خیر بھائی ہم آپ کے ساتھ بہت سی باتیں کریں گے مہین مت کیجئے گا آپ درستی بات ہمارے پروگرام میں آئے ہیں آپ کو بتایا ہوگا کہ تھوڑی سی ہم آپ کی نا لوگوں نے کافی میسیجز کی ہیں آپ کے بارے میں آپ کے فینز نے ان سے کہا ہے کہ ان جو بھائی ان سے کچھ سوالات کیے جائیں تو کر سکتا ہوں سر بلکل سر اجازت ہے اچھا تو معیز بھی آپ یہ مجھے بتائیں تو وہ شورٹ فرم لگائی ہے وہ ایم ایم مشہوری طرح ہو گیا کہ اب سین اوورفٹ ہو گئے اچھا اچھا اور گائز جب ایسے میں ایم ایم دیکھا اور لوگوں نے جب مجھے بتایا تو میں نے کہا شاید بھائی جو ہیں ماشاءاللہ کیونکہ ایم پور ماشاءاللہ تو خیر معیز بھائی یہ بتائیں کہ صرف شو کی حد تک آپ میوزک کرتے ہیں یا تو کچھ اچھا کما بھی لیتے ہیں صرف آہستہ آہستہ جا رہے ہیں کھوانے کی طرف بھی انشاءاللہ اچھا چلیں اللہ بھائی کو ترقی دے اور شاید ہمارے پلیٹ فارم سے آپ کو آگے انشاءاللہ ضرور آپ کو اس کا بینیفٹ ہوگا تو خیر آپ سے گانا آپ سے سنیں گے لیکن ایک question آپ سے کہ لائف میں آپ نے کچھ ایسا کام کیا ہو جس سے آپ کو خوشی محسوس ہوئی ہو بہت زیادہ سیل گٹار اس سے مجھے بڑا پیار ہے یہ ہی ایک بارد کام میں نے ایسا کیا جس پر مجھے پراؤڈ ہے اچھا گٹار صحیح خیر اور سب سے برا کام جس پر آپ کو صحیح شرمندگی محسوس ہوئی ہو کیا سننا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں نہیں ویسی ہی کہ ہوتا ہے زائر سی بات ہے میں نے اپنی لائف میں بہت سے کام کی ہیں کہ مجھے بڑا بات میں گلتی محسوس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا بس کافی ہو جاتے ہیں غلطیاں ملتی ہیں انسان سے ہی ہوتی ہیں تو سر آپ شیئر کریں ہمارے ساتھ سر کیوں میری بھوٹ لگانے کی چکروں میں سر بھائی یہ بات ہے ماشاءاللہ بھائی بڑا پیارہ شرماتے بھی ہیں سر اچھا اویل کون سا آپ اپنے والوں میں سر یہ یہ کھپک اویل ہے اچھا کھپک اویل ٹھیک ہو گیا اچھا تو ٹک ٹاک بھی بناتے ہیں آپ یا نہیں اچھا اچھا چلیں باتیں بہت سی ہو گئی ہیں تو اب ہم بھائی کا گانا سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم ٹک ٹک ٹو کی ویڈیوز چلائیں گے تو پھر آپ بتائیے گا کہ آپ کا فیورٹ ٹک ٹکر کون ہے زبردست ہو گئے چلیں گائز تو ابھی یہ مویز بھائی ہے ٹھیک ہے انسان گانا سنیں گے تو کوئی ایسا گانا سنائیں کہ جو میرا دل جو میرا دل دل دور گے جو میرا دل دل دور گے میں اس راہ شاہ جی کی گانا سے سٹارٹ لوں گا مستوہ آگر باد ہوا من میں بسیلو بان کی خوشبو اتر بیتر سب بھولے زوت اکی دیر راکھ ہو گئے عشق کا چل گیا ٹوڑا توپی اتری تس بی ٹوٹی ڈول پہ رکس ہوا عشق میرا تاوی زبن گیا دل پہ لکش ہوا مجھ پہ لگ گئی تو مت شو مت میں بھجنا ہوا گانا بجانا نچنا نچانا میرا کام ہوا گانا بجانا نچنا نچانا میرا کام ہوا کتر میں مست ہوا برواد ہوا پنجر کا پنچھی آزاد ہوا فیض ہوا نوشاد ہوا پنجردہ پنچھی آزاد ہوا ماشاءاللہ بڑی پیاری آواز ہے جی بھائی کی شکریہ تو خیر کبھی بدنام بھی ہوئے یا صرف گانے کی ہاتھ تک کی ابھی تک تو نہیں لکھتا لیکن چاہید انٹرویو کے بعد میں بدنام ہو جاؤں اچھا اچھا نہیں نہیں انٹرویو کے بعد آپ کی جو انسو چار چاند لگ جانے انچانا انچانا اور خیر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا فیورٹ ٹکٹاکر کون ہے سر ٹکٹاک میں زیادہ مطلب دیکھتا نہیں ہوں پر مجھے دل سے پسند ہے بولا ریکارڈ ای لابی بولا بھائی مطلب بھائی جو ہیں پھر بھائی کی شوگ آپ دیکھ لیں پھر بولا ریکارڈ ٹیٹا بارٹی ہیں ہرپنڈی بھائی ہیں نا آپ سر بلکل بولا بھائی ای لابی بھائی اگر آپ یہ شو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے بڑے ان کے فیموس ڈائلوگز ہیں ٹکٹاک پہ بڑے وائرل ہیں وہ پر خیر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی اپنا ایکسپریئنس شیئر کریں میوزک کے حوالے سے کہ لباس فیلڈ میں آئے فیملی کا کوئی تانے مارنا سر فیملی کا سین تو آپ کو پتا ہے فیملی تو بھنی اس لیے کہ آپ کو قدم قدم بنا آپ کو زلیل کر سکے لیکن وہ زلیل کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ترقی دلائیں اس کا سین آپ کو اس کی زلالت اس لی نہیں ہوتی کہ شاید آپ کو ترکی کریں نہیں اس کا سین ہوتا ہے تاکہ آپ جلدی درقی کریں بلکل اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے تو مجھے میں اپنے آپ کو لگی سمجھتا ہوں اس لحاظ سے کہ جب بھی میں مجھے زیادہ سٹرگل نہیں کرنی پڑی اور بہت ایزیل انشاءاللہ سٹیج ملتے رہے ہیں تو دیکھیں اتنے سانی سے مجھے ایسار آپ نے آنے کا موقع دیا تو اس طور پر میں زیادہ مطلب اپنے آپ کو لگی سمجھتا ہوں تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا آپ تک جو یوٹیوب چینل ہے اس کے بارے میں بتائیے گا سر یوٹیوب چینل چلتا ہی جاہ رہا ہے بس اچھلو کیسا جاہر آپ کا یوٹیوب چینل صحیح جاہ رہا ہے سرہ ملکے میں منت سلوہ سٹیڈی ون دریس اور یہ صرف یوٹیوب چینل کی حد تک آپ یہ سنگنگ کا شوق رکھتے ہیں ڈیفرنٹ کانسٹس وغیرہ بھی کرتے ہیں جاتے ہیں کانسٹ زیادہ بھائی ہیں اس وقت کافی لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو اسلامباد اور آولپنڈی میں کافی ماشاءاللہ اچھے رسٹورنٹس بھی ہیں اور وہ ہی جو بھائی ہیں ٹھیک ہے ان کو وہاں پہ بلائیں ان کو پرفارم کریں زہر سی بات ہے کہ ینگ ایک ٹیلنٹ ہے تو کوشش کیا کریں کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیلنٹ ہے ان کے پاس اچھا تو اس وقت جتن بھی برینڈز ہیں ٹھیک ہے اور ان کے اونر مجھے دیکھ رہے ہیں تو ان بھائی کو وہاں پہ بلائیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ ایسے ٹیلنٹ کو موقع دیا کریں تاکہ جو ان کی آواز ہے وہ لوگوں تک بھی پہنچیں وہاں پہ بہت سے لوگ آتے ہیں فیملیز آتے ہیں وہ بھی ان کو سن سکیں گی تو خیر بات لمبی ہوگی ہے کافی تو آج کا جو پروگرام ہے ٹھیک ہے اس کتاب کو بتا ہوگا ہمارے اس پروگرام کا بھی تو یہ ٹک ٹاک کا پروگرام ہے تو خیر ہم آپ نے کچھ ویڈیوز پلے کرتے ہیں تو آپ اور میں پھر بتاتے ہیں کہ اگلا جو گیسٹ ہوگا کون ہوگا چلیں تو ویڈیوز ہم پلے کرتے ہیں بیبی مرکو درد ہو رہی ہے ہاں پہ اب ٹھیک ہے میرا بیبی ہاں جے ٹھیک ہے بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے ایک ساکت یار مزاک ہو رہا ہے ایسا ہے مزاک ہو رہا ہے پیار یار یہ بیبی مارو مری خیر یہ جو ہے۔ کس بھیم ذا سانی پلس کی جگہ بھی استعمال ہوتی ہے خیر آپ لوگ بتائیے گا پہ ہم الگ پہ بھی ہم گھوٹس اس کو دیکھ کے ہم بتائیں گے کہ اگلا ہم جو گیسٹ ہے وہ کس کو لے کر آئے ہیں خیر مجھ بھی بیبی بوٹ اچھائی ہے خیر بیبی کو پھر لے کر آتے ہیں کیا کہتے ہیں بیبی کو بیس پسانے ہیں خیر آج کا جو ہے میرے خیال میں مویز بھئی جس کو دن کرتے ہیں اسی کو لے کے آتے ہیں بی بی کو لے کے آتے ہیں سر بی بی کو بیس پسند ہے اور کیا کہتے ہیں بی بی کی لی جائے شو میں سر آپ کا کام ہے لینا کیونکہ اس سے یہ بات پوچھتی ہیں یار کہ سنی پلاس فیلا یہ کیا سین ہے کس زخم اینیوی یہ ہے کہ جاتے جاتے کچھا سے اپنا فیورٹ گانا سنائیں ضرور ضرور میں سر آپ کو جاتے جاتے نہ دل لگی سناؤں گا جتنے بھی میرے جو ہیں جتنے بھی میری عوام ہیں جو ہرڈ بروکن ہیں ان کی لیے اسپیشل مانا کہ میں پیتا ہوں بے حساب پیتا ہوں لوگ تو لوگوں کا خون پیتے ہیں میں تو پھر بھی شراب پیتا ہوں اس قدر دل لگی کی ہے اس دل نے تم سے محبت بھی تم لازم بھی تم واجب بھی تم عادت بھی تم اور ضرورت بھی تم خدا کے لیے چھوڑ دو اب یہ پردہ خدا کے لیے چھوڑ دو اب یہ پردہ کہ ہے آج ہم تم نہیں غیر کو کہ ہے آج ہم تم نہیں غیر کو شبِ وصل بھی ہے ہجاب اس قدر کیوں سرا رخ سے آ چل ہٹا کر تو دیکھو تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی محبت کی راہ ہو میں آ کر تو دیکھو اچھا تو گائز آج کا جو شو ہے ہمارا اینڈ ہوتا ہے تو خیر ان کا نام کیا تھا آپ نے دیکھا تھا کیوں کا نام وہی سنی پلاس والا ان کا نام بیزی ہے اور وہ بڑا زبردست ٹک ٹاک بس بناتے ہیں اور ان کی ٹک ٹاک تھی تو اچھا خیر میری بھی نظر سے گزرے ہوں گے تو گائز یہ ہے کہ ہم بہت لینے والے ہیں فران کی تو اگلا آپ جو اس کی اپیسوڈ ہے وہ دیکھئے گا تو فران بھی کو ہم بلائیں گے تو فران بھی کر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم آپ سے کانٹیٹ کرتے ہیں اور آپ کو بلاتے ہیں یہاں پہ اور پھر آپ کے ہم دیر سری باتیں کریں گے باقی شغل ملا ہوگا بہت زیادہ وہ آخر کاریک ہے ہمارے پی ایم کاشی وہ کہتے ہیں شغل ملے گا شغل ملا ہو جائے گا ویڈیو بھی ویڈیو بن جائے گی اور شو کا شو ہو جائے گا باقی یہ ہے کہ اپنا خیال رکھے گا اور ہمیں اجازت دیجئے بیسٹ آف لکھ اور اللہ حافظ